بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بیورز ویلکم کرتا ہوں آپ کو یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ ریز جی میں جی آج ہم دلیشیس چکن آلفریڈو پاستہ بنا رہے ہیں آپ میرے ساتھ رہیے گا ہم نے دو چکن بریس لیں اس کے لیے جن کو ہم ایک چمچ آئل سے گلیز کر دیں گے اور دونوں کو الگ الگ بیگ میں ڈال دیں گے ویورز ان کو ہم نے الگ الگ بیگ میں اس لیے ڈالا کہ ہم اچھے طریقے سے ان کو تھوڑا سا ٹھن کر سکیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہیمر اگر نہیں ہے چکن کو ٹھن کرنے کے لیے تو ہم کیا کریں گے یہ اپنے ہاتھ کی مدد سے ہلکہ ہلکہی سے پریس کریں گے یا آپ کے پاس کوئی بھی بیلن ٹائپ کی کوئی چیز ہے تو آپ اس کو اس کے اوپر ہلکہ ہلکہ پریس کریں گے تو یہ آپ کے چکن بریس جو ہیں وہ تھن ہو جائیں گے اب ہم ان کو ایک پلیٹر میں رکھتے ہیں اور ان کو میرینیٹ کرتے ہیں بیوز ان کو میرینیٹ کرنے کے لیے بلیک پیپر کا آدھا چمچ میں نے لیا ایک چمچ جو ہے وہ میں نے گارلک پیسٹ کا لیا آدھا چمچ میں نمک لے رہا ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیجئے گا اور چلی فلیکس ہیں میرے پاس ایک چمچ بیوز یہاں پر آدھا انڈا بھی اس میں شامل ہوگا اب ہم ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ جتنے بھی ہم نے سپائسز ڈالے ہیں ان کے اوپر بریسٹ میں اچھے طریقے سے جذب ہو جانے چاہیے بیوز جب تک ہم ان کو مکس کرتے ہیں تب تک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کرے بیل آئیکن کو پریس کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں یہ کون سٹوچ ہے یہ دو چمچ میں نے اس میں لیا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم اس میں مکس کر دیں گے ویورز آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میرا چینل آپ سبسکرائب کر چکے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا یہی آپ کا اینام ہے میرے لئے جی جتنی دیر تک ہم اس کو فریج میں پندرہ منٹ کے لئے رکھتے ہیں اتنی دیر تک ہم اپنے سپیگڈیز کو تیار کر لیتے ہیں پانی لیا پانی جب بوائل ہونا شروع ہو گیا تو اس میں میں نے یہ سپیگڈیز ڈالی اور آٹھ منٹ کے لئے گری پر دیکھ کے ہم نے ان کو پکانا ہے ٹھیک ہے آٹھ منٹ کے لئے ہم نے اس کو کک کرنا ہے وفے وفے سے آپ نے ان کو تھوڑا سا ہلا دینا ہے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہیں جی وی برز آٹھ منٹ ہو چکے ہیں یہ تیار ہیں آپ کو چک کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ نے گری پر آٹھ منٹ دیکھنا ہے اور اس کو سٹین کر کے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون آپ نے آئل ڈال کے اس میں اس کو مکس کرنا ہے یعنی کہ یہ آپس میں جڑے نہیں اب ہمارا سٹیپ 3 جو ہے وہ جو اپنے چکن میرینیٹ کیا تھا اس کو نکالیں گے اور اس کے اوپر میدہ کوٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ سمپل میدہ ہے اس میدے میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا اب جو باقی کا ہمارا آدھا انڈہ بچ گیا تھا وہ ہم برش کی مدد سے اس کے اوپر دونہ طرف سے پیسٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس برش نہیں آیا تو آپ دیکھیں مجھے میں جس طریقے سے کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ انڈہ اس کے اوپر لگا دیں گے اس کے بعد آپ بریک کرمز لگائیں گے اور اب ہم اس کو ڈیپ فری کر لیں گے مجھے دیکھیں یہ دوسرا پیس بھی اس میں فری کر رہے ہیں ٹھیک ہے چار منٹ کے لیے آپ نے ایک سائٹ سے اور چار ہی منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے آپ نے اس کو فری کر نا ہے ایک ایکسٹر فری نہیں کرنا تاکہ آپ کا جس چکن ہے وہ جوسی رہے اگر آپ ایکسٹر فری کر دیں گے تو چکن میں سے جوسی پن ختم ہو جائے گا جی ان کو بھی ہم نے فری کر لیا ہے نکال کے ایک سائٹ پی رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں سٹیپ فور کی طرف یہاں پر ہم ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل لے کے اور دو ہی گارلک کے کلو جو ہے ان کو چوپ کر کے اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے کچھ یہ میرے پاس چکن کے پیس تھے یہ بھی میں ایڈ کر دی اگر آپ کے پاس چکن کے پیس نہیں ہے اس طرح کے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پر میرے پاس 300 گرام مشروما ہیں وائٹ مشروما میں نے کوک کریں ایک سے دو منٹ ہم نے کوک کرنا ہے جی بیوز مشروما جو ہیں وہ تھوڑے سے نمکین ہوتے ہیں جب ہم ٹین پیک میں لے کے آتے ہیں لیکن پھر بھی میں آدھا چمچ اس میں نمک ڈال رہا ہوں اور 2 ٹیبل سپون بٹر کے ڈال رہا ہوں بٹر سے اس کا ذائقہ بہت مزہ دار نکلے گا انشاء اللہ آپ دیکھ گا تھوڑا سا مشروما کو ہم فرائی کریں گے اب میرے پاس 500 گرام ہیوی کریم ہے آپ اس میں ریپنگ کریم بھی شامل کر سکتے ہیں ہیوی کریم بھی شامل کر سکتے ہیں نامر کریم جو آتی ہے وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں کریم کوئی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں نو ایشو ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کوک کر نا ہے جیسے ہی گاری ہونے لگے تو اس میں ہم نے بلیک پیپر آدھا چمچ یہ شامل کر دیلا چلی فلیکس ہیں یہ ایک ٹیبل سپون شامل کروں گا اور آدھا چائے کا چمچ پھر دوبارہ میں نمک ایڈ کر رہا ہوں نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری کریم تھوڑی سی تھک ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں اپنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بہت زبردست قسم کی اور بہت ڈیلیشیس یہ سپیکڈیز تیار ہو چکی ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو دوبارہ مکس کر لیتے ہیں یہ میرے پاس بیل پیپر ہیں یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتا ہوں گرین بیل پیپر میں اس میں شامل کی ہے آپ تینوں کلر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گرین ییلو اور ریڈ کلر جی یہاں پر میرے پاس پاسلے ہے ڈرائیڈ پاسلے اس کا ایک چمچ میں ایڈ کر رہا ہوں دی بیورز یہاں پر آپ ڈرائیڈ پاسلے کے ساتھ گرین پاسلے یا آپ نے ہر دنیا یعنی گرین کوریانڈر بھی شامل کر سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا الفریڈو پاسٹا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش اوٹ کرتے ہیں بیورز گرمے بنائیے گا اپنے بچوں کو کھلائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا جی اب ہم اس کو اپنے چکن بریس جو ہم نے فرائی کی تھی اس سے گارنش کرتے ہیں یہ دیکھیں ما شاءاللہ کتنی پیاری لوگ نظر آ رہی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیدیے گا